حضرت ایک دوست ایک دفعہ نہ لے گئے کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے حضرت مولا علی کے ملنگوں سے ملنے کا حضرت یہ ہے مجھے تو جب کو کہے اب تو خیر نہیں ہم جاتے کیونکہ اب تو ہم نے وہ مینہ صاحب کے شیر کو اپنا مذہب بنا لیا ہے ایتھے اللہ کامار انگلے پڑھتے بند بند بندے مہور ویک کے تطاقہ کے آتھا فڑی مت نکلو کو جو اب ہم نے کچھ نہیں ہے مجھے کسی بندے نے میں اب چلو علاقے کا بھی نام نہیں ملنگا کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے کلپ کٹے جاتے ہیں پھر مارے لیے فتنہ مجھ جاتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ جناب وہ ایک جگہ ایک مرزوب ہے تو آپ کو بڑا شوق ہے تو میں نے کہا چلو ہم چلے چلتے ہیں ہم چلے گئے دوپیر کا وقت تھا سردیاں تھی مرزوب صاحب نے جناب ہمارے لیے جو ہے نا وہ حرن کا گوشت بنوایا مہچنگا مرزوب ہے بہی بہرحال میں نے کہا جو ہو سکتا ہے مہمان نوازی کی ہو وہ اب سردیاں تھی آپ کو پتہ سردیوں میں زور اور اثر میں تھوڑا ہی وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کھانا ہم جو ہے نا وہ تو خیر باد میں ہوا باتیں شاہتے ہو تیری باتوں میں بھی حضرت شریعت کی توہین نماز کا مزاک اور ایسی عجیب و غریب باتیں کے بس رونا ہی آئے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے یہ میری بات یاد رکھنا ہے بہرحال اثر کا وقت بڑا ٹانگ ہو رہا تھا فتنہ قتل سے پیڑا ہے میں نے بڑے بہانے سے میں اٹھ کے آیا میں نے آکے جلدی جلدی وضو کیا میں نے دوگانہ پڑا وہ تھوڑی دیر بعد اثر کا ٹائم شروع ہو گیا میں نے اثر پڑی واپس آئے ہے پور تکلف سے کھانا کھایا کھانا کھا کے تو ہم واپس وہ جس بند نے مجھے دعوت دیتا ہے وہ مجھے گاڑی میں پوچھتا ہے کہتا ہے حضرت جی کس طرح نے لگئے انہیں بابیو رہو میں یار بابیو رہا نماز نہیں پڑھی کوئی انہوں کیا اندھانی حضرت جی نکلے یوں نے مولوی دے مولوی بابیو رہی دھی پڑ دے نہیں میں یار کو خدا دا خوف کا میرے سامنے بے کہ بابیو رہ نے چار نان کھاشڑیں وہ دو دل کی تھ گیا تھی میرے سامنے بے کہ بابیو رہن چار نان کھا شڑے ہیں ندودہ الکی تھا کہ تو انہیں خود نہیں بتایا کہ بابا جی کی تین بیوی ہیں اور بابا جی کی ستارہ بچے ہیں اے نواز والے مرضووب ہوں دا ہے باقی جڑا نہ ہے جی بہت رضی اللہ محفرم نہیں ایسی کوئی بات اور جو حقیقتاً مرضووب ہوگا اس کو کیا لگے اس کو کیا لگے حرن کے گوش سے اس کا تو وہی مسئلہ کہا ہے سیونی میں نوران جا سدو ہیر راکو کوئی سیونی میں نوران جا سدو ہیر راکو کوئی ران جا ران جا کر دی میں آپ پہی ران جا ہوئی ہے اس کو کیا لگے اس کو گرمی سے کوئی سروکار نہیں سردی اس کو نقصان نہیں اس کو تو یاد رہ گیا ہوتا ہے تو صرف مقبول یاد رہ گیا ساڑے اختخار صاحب آپ جب کبھی سیال کوٹ آپ آئیں گے اللہ کرے میں بھی سیال کوٹ ہوں تو میں نے آپ کو زیارت بھی کرویا حضرت بابا لاہوری شاہ راہ مطلعہ یہ مرضوح ہوئی ہے ہم نے تو نہیں دیکھا میرے آوالہ صاحب بتایا کرتے تھے کہ کہتے ہیں میں نے بچوان میں دیکھا اور وہ ایسا مرضوح تھا کہ حضرت کبھی کسی نے اس کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا صبح گئے دوپیر گئے اٹھ بجے گئے ایک بجے گئے دو بجے گئے تین بجے گئے چار بجے گئے پانچ بجے گئے جب بھی گئے حضرت بابا لاہوری شاہ اسی طرح بیٹھے اس طرح یہ میرے پیچھے تو پھر ٹیک ہے اور حضرت جی ٹونٹی فار آور اسی طرح بیٹھے رہنا کوئی بابا جی کا وڑا نہیں ہے بندے کی باں بول جاتی ہے دیکھن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں جب بھی کوئی گیا اس نے ساہین علی بابا جی لاہوری شاہ کو انہوں نے اسی طرح بیٹھے دیکھے کبھی کسی نے بابا لاہوری شاہ کو زمین پہ بیٹھے نہیں دی جو جوڑا تن پہ تھا وہ تن پہ رہا اسی جوڑے میں بابا جی کا انتقاب ہو گئے وہ استخار صاحب بابا جی کے بالکل ساتھ ہی نے ایک اور مظہار ہے ان کا نام ہے ساہین جلال یہ بابا جی کے بعد ہوئے تھے ہوا کچھ اس طرح کہ ساہین جلال جوان آدمی تھے تھے بھی بڑے خوبصورت اگو کی سے تعلق تھا یہ کسی ہندو گھرانے میں جو ہے نا وہ جی لگا گیا اب کو مسلمان ہو چلو بندہ چھا جی دب کول جائے کو ترلا پائے سید پاک ہو ذرا چلو تسی جاؤ گے تھا ہم کنے نہ کرنی آلِ رسول و اولادِ علی پاک اب آگے ہے ہندو گھرانے اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا لیکن وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور اس نے اپنے کسی دوست سے نہ مشورہ کیا یار کو پی ریندہ دست کہ اے کام ہو انہیں کہا گل ہے ہو نہیں سکتا تو مسلمان ہو اندو اینجر کر کے بابا لہوری شاہ ٹر جا جی بابا لہوری شاہ دی جی بھی لگئی تیرے لئے پھر ستہ جہرانے یہ بچارہ دل کا جلا بابا لہوری شاہ آ گیا روب تھا حضرت کا بڑا یہ کافی نہ پیچھے بیٹھ گیا بابا لہوری شاہ رحمت اللہ تعالی اپنے اسی انداز میں بیٹھے تھے آپ کا جذب کم ہوا دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو اشارہ کر کے نہ قریب بلائے وہ اتنا قریب تو نہیں آیا لیکن تھوڑا سا قریب آیا آپ نے اس کو پوچھا بے کمیں آئے ہیں میں کوشش کرنے نہیں آگے پنجابی تھے آ جانا میں آپ نے پوچھا کہ بے کمیں آئے ہیں تو وہ آگے سے اس نے اپنا مدعا بیان کیا حضرت گڑی ہے لیکن اندواند ہے کوئی دعا فرماؤ کہ کوئی بھیادہ سبب پیدا ہو آپ اس کو نراض ہو آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتا تجھے کوئی حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا پاس نہیں ارے تجھے اللہ نے محبوب کی عمت میں پیدا کیا ہے ارے انبیاء دعائیں کرتے رہے اللہ نے بغیر دوا کے تجھے دعا کے یہ نعمت دے دیا جادہ ہو جائے یہاں سے یہ کہا کہ آپ نے پھر آنکھیں بند کرنا لیکن وہ نہیں گیا تھوڑی دیر وزرت کا جذب کم آنکھیں پھر کھولی دیکھا بندہ بیٹھا پھر اس کو قریب کیا سامنے آگیا حضرت نے وہی سوال پوچھا اس نے بھی وہی جواب دیا آپ نے پھر اس کو موقع دیا آپ نے فرمایا جا ٹوڑ جا پھر نہیں گیا تیسری وزرت نے پھر آکھ کھول دی آپ نے شارہ کیتا بالکل سامنے آگیا آپ نے پھر وہی سوال کیا اس نے پھر وہی جواب دی اس دفعہ بابا لہوری شاہ نے وہ والا جواب نہیں آپ نے پہلے انہوں پورے زور یہ وچارہ صدہ نہیں ہوئے حضرت نے انہوں نے دیر سجدی بھی مار دیتی جس طرح بابا لہوری شاہ بیٹھے سامنے وہ بھی انجی بیٹھا رہے ہیں وہی کوئی کنیکشن کرنے والا ہو تو حضرت ایسے ہوتا ہے کوئی کنیکشن کرنے والا ہو اس طرح ہوتا ہے کنیکشن لمحے لگتے ہیں گراج بھی کوئی شویب آئے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے ہاں جی دو قدم حضرت آئے تو شاہی کنیکشن ہویا وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گئے ساری رات لنگ گئی پتر کارنی آیا پی وہ نیندر نہ پڑے ایسے رہے اٹھے یا فجر دی نماز پڑی صدہ دے بیلیل گیا انہیں جا کے کہا اوئے جلال کارنی آیا انہیں یہ نہیں کہا کہ میں پہ جے کہندہ ہے کہ انڈے آہی میں بابا اللہ اوری شاہ جانا ہے وہ بیٹا باپ جو ہے وہ وہاں سے بھوکی سے چلتا چلتا سیال کوٹ آگیا انہوں پنجابی جی کہنے تھے کہ پتر کنڈو پچھانے آگا اس نے دیکھ لیا کہ جلال ہی بیٹھا ہے اس نے آ کے اپنے بیٹے جلال کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہتا ہے پتر جلال سائی جلال رحمت اللہ پیچھے ہوئے کیا پڑے پہ انہوں نے پوچھے کھیڑا جلال کھیڑا جلال وہ باپ کہنے لگا تو جلال تو حضرت بابا اللہ حریشہ رحمت اللہ کی طرف اشارہ کر کے سائی جلال کہتے ہیں کہتے ہیں تیرے دو باپ بینے پہلی چانڈ ماری سی نا تیرے دو کڑی کھڑ چڑے تیرے دو باپ بینے دو جی چانڈ ماری تیرے جلال ہوئی کھڑے چڑے جا نہ پری رہی نہ جنو رہا نہ کہ تو رہا نہ کہ میں رہا جو رہی تو بے خبری رہی مجزوب تو بڑی مکری شاہ ہوتی ہے لیکن اب تو حضرت جی ایتھے اللہ کاما رنگ لپا تے بند بند بیندے مو ویک کے تے تک کیا تپڑی مطلی اس لیے مجزوب ہو کو سالک ہو کو گوس ہو کو کتب ہو کو دھال ہو جو جو بھی بنائیں وہ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی افتیار کر کے بنائیں جس کو جو کچھ ملائیں اس کو دب سے ملائیں جس کو جو کچھ ملائیں اس کو محبت سے ملائیں اس لیے پتر عدب کرو محبت کرو خود میں یہ جذبہ لاؤ کہ حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو دل کھل اٹھیں دل کھل اٹھیں اس انداز سے اپنے آقا کریم کو یاد کرو کہ واقعی کو کہے کہ واقعی کسی نے یاد کی ہے واقعی کو دیکھنے والا کہے کہ کسی نے ضرور باقی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کمی جو ہے وہ ادھر سے آئے وہ ادھر سے کھل ہم تو مائے البکرم ہیں کوئی سائل آج بھی کوئی جنائد کسی سید کل کشتی ہے آج بھی اسی نواز کھو رہے تھے سید جتن جتن ہر کوئی کھیڑے ہیں تو ہرن کھیڑ فقیرہ میرا حضرہ جی ہنسلہ نہیں پڑتا کہ سید تھلے بیٹھا ہوئے تکو جنہ دا پتر کرسی دے میں انوی حضرہ جی جڑی ماری کرسی ہے تو آپ ہی بیٹھا ہوں آلے رسول نے میں چنگی کرسی تھے باہر ہی جو میں کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے کیونکہ سانو اسی وڈیاں کو سنیں جنہوں لبائے انہوں مدب کر کے وہ پیچھے پکلیپ کا معاملہ بنا میں نے کچھ کہا انہوں نے جو کوئی تو کوئی لیکن کوئی نہیں ہزرے دی جیدہ سائن تگڑا ہے انہوں ستہی خیرہ نہیں بس مولا علی نہ ہاتھ اٹھا لیں باقی منظمانے دی کوئی پرواہ نہیں ہے انچہ اللہ اتھے ستہی خیرہ نہیں میرے اور میں تو احتخار بھائی کو پتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں میری جھولی میں جو کچھ ہے وہ انہیں کی اطاعت انہیں کی اطاعت اور کچھ بھی نہیں یہ جو کچھ ہے یہ انہیں کی اطاعت ادھر کمی ہے ادھر کوئی کمی ہے یہ لہور میں مزار ہے صداد میں صدہ ہوئی حضور پیر سے یہ نادر حسین شاہ جیلانی رہمت اللہ وہ سپاک رضی اللہ ام کی اولاد ان کی کتاب تھی کتاب تو حیر مر سے کھو گئی لیکن بات یاد رہ گئی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں ہمارے محلے کا نائی تھا تو اس نے نہ اب وہ نائیوں والا کام چھوڑ دیا ہوئے تھا یہ پتر نائی یہ 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 ادھر ہے ادھر نہیں رائیں سائیں سب بے تائیں راب défیاں بے پروائیں ادھر برادریاں نہیں دیکھی جاتی ادھر یہ دیکھا جاتا ہے یا گھال برادریاں دیں اندھی تھے پھیڑتے حضرت بلال حفشی خالی رہا جنبیل حضرت پھر تو سلمان فارسی کا کیا بنتا ہے پھر صحابے رومی کدر جاتے ہیں ادھر نہیں یہ دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے ادھر دل دیکھے جاتے ہیں ادھر عقیدتیں دیکھی جاتی ہیں ادھر محبتیں دیکھی جاتی ہیں ادھر عدب دیکھا جاتا ہے وہ کہتے تھا تو وہ نائی لیکن جب بھی میں نے اس کی دکان کے سامنے سے گزرنا اس کی آنکھوں کو برستے دیکھنا ہے شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن بس نہیں رہا گیا اب فرماتے ہیں میں روک گیا میں کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں میں نے جو نائی بابا جی تھے میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا بابا جی گالتے دوسرے جدو لنگے ہمارے روم نہیں بیکیا تھا اور رونا ہر کسی میں نصیب نہیں ہوتا ہے یہ ماں آپ کو یہ بتا دیں یہ آنکھوں کا نام ہو جانا یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے آپ کو پتا کیا پتا ہی ناسون ہے کیا کمال ہے یہ محمد بخصہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب بینک نہیں تھا جب ام سی بی بینک نہیں تھا لوگ اپنے پیسے اپنے زیورات بینکوں میں جمعنے ہی کرواتے تھے تب کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں چھپا دیا کرتے تھے حضرت نے اس طرح اشارہ کیا آپ فرماتے ہیں جیسے تُو اپنے گھر میں پیسے چھپاتا ہے جیسے تُو اپنے گھر میں سونا مال چھپاتا ہے ایسے کچھ تیرے اندر تیرے راب نے بھی چھپا رہتا ہے ریت وجود تیرے وچ سونا اے میں نظر نہ آوے عرض کیتی تاج دارے کھڑی حریف تیرے ویکھنا ہوئے تکی میں لبے گا فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا اے میں نظر نہ آوے ہن جواندہ پانی تے محمد ریت مٹی روڑ جاوے جو میں کیا پتا یہ اتھرو کیا ہے یہ جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتے ہیں یہ آنکھوں کا نم ہونا یہ آنکھوں کا تار ہونا یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے یہ اسی کے حصے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا بابا یہ اتھرو ایمین ہے وہ ہوتے ہیں انتودہ سکی فرماتے ہیں وہ بابا جی نائی بابا جی میں جو کہنے لگے شاہ جی ساری عمر میند کی تھی پکھاں کٹیاں پیسے جوڑے کے حاج کرنا حاج کرنا گیا بلاوا آگیا تو حاج کر لیا حاجی واؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کہتے ہیں میں موجہ شریف حاضر خدمت تھا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظران نہ پیش کر رہا تھا بس کچھ بے خودی سی تاری ہوئی میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا اور بے ساختانہ میرا ہاتھ آگے بڑھا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے روضہ نور کی سنہری جالیوں کو چھو لیا حالا میں نے دیکھا کہ سامنے شوٹا اپنے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لیے کڑا ہے کہتے ہیں بس سنہری جالیوں کو ہاتھ کا لگنا تھا وہ غیظ و خضب کی آگ میں جل گیا اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے اسی ہاتھ پہ پوری شدت سے ڈنڈا دے گا اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس ڈنڈے کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا وہ میرا سر چکر آیا اور میں زمین پہ گر گیا لیکن کہتے ہیں جیسے زمین پہ گرا بے ہوش ہوا یہ دو آنکھیں بند ہوں تو اندر کی کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس گناہ گار نائی کا سارو حضور کی گود میں ہے اور وہ ہاتھ جس پہ شدتے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ حضور نبیلہ السلام کے دست کرم میں اور جس جگہ شدتے نے ڈنڈا مارا ہے حضور نبیلہ السلام اس جگہ اپنا دست کرم پھیرتے جا رہے ہیں وہ ساتھ فرما رہے ہیں بابا جی دیل چھوٹا نہ کرو محبوب تکان لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا ہے میں تو کہتا ہوں کہ حضور نبیلہ السلام کسی کا ایک ڈنڈا بھی ہی رکھتا ہے لیکن استخدار صاحب شرط یہ ہے کہ کھایا ان کے لیے ہی رکھتا ہے شرط یہ ہے کہ کھایا ان کے لیے ہی رکھتا ہے آپ تو ڈنڈا نہیں کسی کا ایک رکھتے ہیں جو ڈنڈا کھائے ہو ضرور اسی وقت کرم فرما دیتے ہیں تو ہمارا نہ کریں گا ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائے کوئی درود ہی نہیں پڑھتا ہوں میرے حضرت نے زیارت کی ہے میرے سیدی میرے دادا شاید آپ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بے علیہ روز ایک چٹھی مدینہ پاک پیجیا تھا روز ایک چٹھی مدینہ پاک پیجیا چٹھی تو کی مراد ہے یاد کریا کرو انہوں نے درود پڑھیا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک پیجیا کس نے ارز کی تھی حضرت کی ہوئے گا چٹھی پیجیا آپ نے فرمایا کسے دادا جواب آئے گئے کسے دادا جواب آئے گئے تو پیجیا تھے کار روز قدید پچھن گئی نا وہ روز چنگوسان کو یاد کرتا ہے وہ کھو تے صحیح کون ہے وہ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا ہے یاد ہی کوئی نہیں کرتا ہے یاد کیا کرو روز میں جتنا آپ کرتا لیکن میں کہتا ہوں روز ایک بار کوئی یاد کیا یاد آپ سمجھتے ہیں گونگو انہوں تو مٹی نہیں چاڑ گئے یاد کرتا ہے روز ایک بار یاد کیا دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے دیکھو ہاں فضل ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے اس لئے درود پاک پاک اللہ نے آپ کو بہت کچھ اور جس کو درود پڑنا آتا ہے میں کہتا ہوں اس سے زیادہ امیر جس روز زمین پہ کوئی نہیں کرتا ہے آپ پیسے کو کمال سمجھتے ہو پیسہ کچھ بھی نہیں ہے جس بندے کو درود پاک آتا ہے روز زمین پہ اس سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں ہے جس کو حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑنا آتا ہے اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے صرف اپنے طریقے سیدھے کر لو سیئے صاحب ایٹھے ہوں جن کو پتا تھا درود پاک کیا ہے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے سینے رم جلوہ گرد اور یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی کفار کا آنا منع نہیں کیا گیا تھا سارے ہی آتے تھے ابو جہل بھی بیٹھا ہے ابو لہب بھی بیٹھا ہے اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ سارے بیٹھے ہوں ہیں اس سمت وہ بیٹھے ہیں درمیان میں بیت اللہ شریف ہے اس سمت حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں ایک فقیر آ گیا ظاہر ہے فقیر نے اسی سمجھ جانا تھا وہ بڑے بڑے نام تھے اس وقت مکہ کے وہ گیا اور اس نے جا کے نا دست سوال دراز کیا میں نے کوئی دیو ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے نا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا شیر خدا کی طرف حیدر کرار کی طرف تاجدار حلطہ کی طرف اشارہ کیا رمانے کہنے لگے وہ سامنے بیٹھا بندہ نظر آ رہے ہیں اس فقیر نے کہا ہو انہوں نے کہا دیکھا جاہا بڑا دینے کوئی شاکر نہیں آپ دیتے ہیں جو علیہ بار بار کے دیتے ہیں کلندر بو علی حستم بنا میں دوست سرم حستم دل اندر عشق اوب حستم نمی دانم کجا رفتم حضرت یہ ہے عطا مولا علی مجھگل کجا حضرت یہ ہے یہ ہے مولا علی کی عطا حضرت اب کلندر بنا دیتے ہیں حضرت وہ گیا لکھا اس نے آکے دستے سوال دراز کیا دیکھئے حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی یہ تھیلی پہ پھوک ماری اور آپ نے اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا اور آپ نے فرمایا ایتھے نہ کھولی اجنہ نے تیمہ پیجینہ نہ دے سامنے کھول جا کے واپس میں بیٹھے مزاگ کر رہے تھے لہے بھوئی پھوک نا بھی کوئی جندہ بھوئی تیری پھوک نا تکا کھنی لیکن ساڑے ہیں بھوڑے ہیں یہ پھوک سارا کچھ ہی ہو جانا ہے وہ لکھا ہے کہ جب اس فقیر نے کفار کے سامنے آکے اپنا ہاتھ کھولا اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے یہ کرامت دیکھ کے وہاں کہیں کافر مسلمان ہوئے تھے اور کوئی یہ نہ سمجھے کیا جس ہونے دا سکہ نہیں بڑھ سکتا لیکن کوئی مولا علی دا ملانگوی تھے ہوئی ملانگوڑا بڑھ سکتا کیوں نہیں بڑھ سکتا ہوئی ملانگوڑا آپ کے تو وہ کیا کہتے ہیں شورکورٹ تھے بلکہ ہے ہی عوان حضرت مولا علی پاکی اولاد تھی حضرت سلطان باہو شکہ تو پیچھے رہ گیا وہ تو پوری کی پوری براتی اٹھا کے مدینہ باگ لے گئے تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی برات راستہ بھول گئی جانا آمد پور تھا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اچھا کوئی نہ کوئی تو راستے میں معاملہ ملے گا دور لالٹین جلتا دکھائی دیا وہ جو برات کا بابا تھا اس نے کہا بھئی اگر لالٹین ہے آگئے جیسے جیسے لالٹین قریب آ رہی ہے صدا ساتھ جناب کیا سنتے ہیں کہ جناب اس وقت جو وہ بیلا ہے جنگ کا وہ شورکورٹ کا جو بیلا ہے جناب وہ ہو ہو کی صداوں سے گونج رہا ہے اور کمال یہ تھا جو ہو ہو کر رہا ہے وہ خود ہی باہو تھا آئے آئے آکے سلام عرض کیا حضرت نے ذکر کا سلسلہ موقوف کیا عرض کی تھی حضور ووٹی لے کے آنڈے ہیں را پول گئے ہیں فرمایا جانا کی تھے عرض کی تھی حضور احمد پور جانا آپ نے فرمایا ساڑی ڈیوٹی احمد پور لے کے جانا دیئے ہیں دلو میرے نا آپ اٹھ کھڑے ہوئے ایسا ہاتھ میں اٹھایا راستے میں آنے والے جو کائی تھی اس کو ہٹاتے رہے ہیں وہ تھوڑی دیر ہی چلے تھے تو منظر بدل گئے کتھے وہ چانگ کتھے وہ شورکورٹ ہیں کتھے جناب گمبد خضرہ کتھے مدینہ پاک ہیں کتھے احد شریف کتھے جنت البقی منظر ہی بدل گئے ہیں وہ ایک شخص حیران ہو کہ آگے عرض کرتا ہے حضرت اسی احمد پور جانا سی تسی کی تھی لیا ہے آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کڑے احمد پور دانا لیندے اسی تھی ایسے احمد پور جاننے یہ آئے آئے یہ کمالات ہیں یہ حضور کے غلاموں کے یہ حضور ہاں آئے تو صحیح کوئی ہم تو مائل با کرام کوئی صحیح اور آ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے اور تُو نے تو سودھے بڑا غلط کر لیا تو تُو نے تو نوٹوں کا سودھا کر لیا تُو نے کوٹھی کا سودھا کر لیا کبھی نوٹ اور کوٹھی چھوڑ کے ایک قدم آگے بڑھاتا ہماری جانب آتا ہم نوٹوں اور کوٹھیوں والے لاکے ترے قدموں میں بٹھا رہے اکبال نے کہا نہیں تھا کیا ہے تُو نے مطائے غرور کا سودھا فرے بے سودھ و زیان لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیواند بتانے وہمکم لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فشلِ گلو لا الہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خیزان لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مقام کی ذناری نہ زمان نہ مقام لا الہ الا اللہ پتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ انہیں تو سودھے بڑا گھا دیکھا کر لیا ایک قدم آگے بڑھ تو صحیح پھر دیکھ تو صحیح رنگ لگتے ہیں کوئی نہیں لگتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی کوئی کہندہ ہے میں نوں یوکل ہے جو کوئی کہندہ ہے میں کینڈا جانا ہی کوئی ہے نہیں مدینہ پاک جانا دا شوک ہوئے ہیں کوئی قابل ہو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اس لئے پتھ ہم بھی بڑی دور سے چل کے آئیں ہیں بس یہی پیغام دے کے آئیں ہیں اپنے من میں ڈھوک کر پا جا سو رہے ہیں جکھوشی کی کرنا ہے ان کرن کی ڈے دے ہیں اور یہ بھی وقت ہے آو گڑی موڑ لئیے اور چلیئے مدینہ پاک مصاری آو گڑی موڑ لئیے اسی گڑی انڈیا پاک اٹھے دیں آو بوڑ لئیے گڑی آو آجی بھی گڑی مدینہ پا لئیے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد ارویدہ آج آج بھی پالا گڑی ہے آج بھی گڑی پالا مدینہ بٹھ کے اروے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر اس ساتھ سہر آدھی تسی کو گئے جی مدینہ پا گڑی پا ہوں گے تھے پھر آہو پا تھے سہی تو یہ کل جانا ہے ہم نے اکڑا انشاءاللہ ارادہ بھی آئے کہ مندور عامر شاہ جامعہ فریدی صحیح باہر آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لے کی مدینہ تو تو گڑی مدینہ پا پھر ایک ہندہ کی تو ایک پھر ہندہ کی اس میں حضرت نے لکھا ہے اپنا ایک واقعہ لکھتی فرماتے ہیں میں ایک مرید نے بات سنائی کہتے ہیں حاج کر لیا مدینہ پاک حاضری تھی کہتے ہیں ہم اپنے ہوتل کے کمرے میں بیٹھے دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے ہوتل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہتے ہیں کہ گلی اندر آگئے ہم دنیا داروں کو کیا پتا ہے یہ تو عاشقوں کی رمضی ہے یہ تو عاشقوں کے نام عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نصار مدینہ مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے مدینہ حاضرت ہیں جو عاشق ہیں وہ تو شہر مدینہ کے کانٹوں سے بھی پیار کرتے ہیں وہ تو پھر بلی تھی کہتے ہیں ہمارے دل کھل اٹھے ہیں اوہ حضور کے شہر پاک کی بلی آئی ہے اوہ ہمارے کمرے میں بہبوب کے شہر کی بلی آئی ہے کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا کہتے ہیں اس وقت تو تھا کچھ پاس نہیں بجھو روٹی کھا رہے تھے ایک نوالہ توڑا اس کو پیش کیا کہتے ہیں اس نے بھی قبول کر کہتے ہیں اگلے دن بلی پھر آئی تیسرے دن پھر آئی کہتے ہیں ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی کہتے ہیں بلی نے روز آنا شروع ہوا کیا وہ جو سیاسی شخصیت تھی انہوں نے بلی سے دل لگا لی امبیسی فون ہوا بلی لے جانے کی اجازت مل گئی پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی آرڈر پہ پنجرہ بنوائی جب واپسی کرنی تھی پاکستان کے لیے صبح واپسی تھی مدینہ ائرپورٹ سے سیدھا پاکستان شاہ صاحب نے لکھا جب رات کو سوئے نہ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آدھر ہے رضو نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں محبوب علیہ السلام دعاوں سے نوازتے ہوئے فرما رہے ہیں ہاں جی جو میں تو خیر نہ لائے ساں اللہ تنو خیری لے بھی جائے بس ایک کام کری ساڑی بلی نہ لائے کے جائے بس ایک کام کری ساڑی بلی نہ بھر کے جھولی میری میری سر کا مسکرا کے کہا اور کیا چاہی یہ بلی کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو فرمایا ہماری بلی نہ ساتھ لے کے جائے وہ لکھا ہے کہ وہ سیاسی شخصیت جو تھی وہ خواب ہی میں ارز کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جی تجھے کس طرح اجازت دیں چار راتیں گزر گئیں بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے وہ ساتھ ارز کرتی رہتی ہے حضور بچالو نہیں تھے مدینہ چھڑو جانا جی اے چلے ہو اے چانگالے ہو جی بلی روئے تو اینا نواز دیں جی تسی تسی روانگے تی نہیں نواز دیں لیکن کون رونگا ہے کون رونگا ہے اسی لئے تو امامیال سنت نے فرمایا آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں نماز دی پبندی کرو سارے اپنی زندگی دا مقصد سمجھو بڑا پتر اوکہ پیٹھے ہیں بہت اوکہ پیٹھے ہیں بہت اوکہ پیٹھے ہیں بہت آسان کر چھڑی ہے بہت اوکہ پیٹھے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اہری دو وضع فرما کے مسلحت نماز نہیں کھلندے تر رنگ مبارک زرد ہو جاتا لوکہ نے ارزگرنی مولایا کی آپ نے بہت فرمایا تجھے بہت کھنی دیکھے در بار جازری دا بھیلا آگئے ہیں اور سانوہ عجید اسی بھی آگے رونا ہے اسی بھی پیش ہونے ہیں کہ اللہ قرآن میں خود کہتی ہے سن مالتو سالنہ یو مائزی نانی نائی ایسی لیے جنہیں بچے جنہیں بڑھے جنہیں نکے بیٹھے سارے نماز پڑھے سارے نماز پڑھے درود پاک پڑھے ٹھیک ہے نا ایک وری دن یاد کرنا ہے جی ایدہ تچلوک میں نمائے ہونے وعدہ لے کے جانا ہے نہیں دور میں آئے ہوں کروگے نا بھی ایک دن جا یاد کرنا ہے ایک وری نبی علیہ السلام بس پتر پھر جس طرف اٹھ گئی دام میں دام آ گیا ہے جدن اٹھے گی ضرور اٹھے گی ضرور اٹھے گی ضرور اٹھے گی روز ایک وری دل نہ نبی علیہ السلام یاد کرنا ہے پھر انشاءاللہ ویکوہ کرم اندھا کے نہیں ویکوہ کرم اندھا کے نہیں پھر ادھر جی بدل کر بھیج فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں اللہ صلو اللہ علیہ وسلم بس پھر انشاءاللہ بس پھر انشاءاللہ